جا ہی رحمان الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل ایڈوکیشنل ٹیپس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آپ کے سامنے بی بی صبح کے مناظر ہیں اور اتنا مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے جس طرح میں یہ والا کلپ ریکارڈ کر رہی ہوتی ہوں اور میں دیکھیں سورج نکل رہا ہوتا ہے اور اتنی اچھی طرح سے ساری ریس پڑھ رہی ہوتی ہیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور آج جی میرے پیپر جو تھے وہ شروع ہوئے تھے وہ ختم ہوگئے اور پھر ماما نے کہا تھا کہ جب میرے پیپر ختم ہو جائے تو پھر ہم لوگ عید کی شاپنگ کرنے چاہیں گے کیونکہ رمزان میں نکلانے چاہتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ماما کہتے ہیں کہ رمزان میں عبادت کا مینہ ہوتا ہے ایک مینہ ہم لوگ نہیں جائیں گے تو کیا ہو جاتا ہے اور پھر صفتاریاں بھی کرنی ہوتی ہیں رمزان سے پہلے پہلے ہم لوگ ساری چیزیں پیار کر کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ رام سے رمزان میں ہمارے گزر جاتے ہوتے ہیں لیکن اس دفعہ ترمزان میں کالیج بھی اوپن ہے اور ماما کو میرے اکثر مزاقوں کہہ رہی ہوتی کیونکہ ماما جی میرے بہت بور ہو رہی ہوں میں نہیں جائیں گے کالیج نا اور اب میں نیچہ آگی تھی اور میرے کزنز آئے ہوئے تھے آج کل رات آئے تھے ہی لوگ اور آپ یہ لوگ سو رہے تھے ہم لوگ تو اوپر ہی سوئے تھے میں اور میرے اوپر سوئے تھے اپرالے روم میں سوئے تھے اور یہ دونوں اور میرا بھائی اس پالے روم میں سوئے تھے تو اس وجہ سے اب دللہ نے سکول جانا تھا اور اب دللہ کو تو میں نے تو آج چھوٹی کیر کرنی تھی کیونکہ میں نے لیپ دے دی تھی اور میں نے کہا کہ ماما جیزی میل پر خدم ہوگا اگر میں چھوٹی کروں گی مجھے چھٹی کرنے کے بہت چھوک ہے ماما نے کہا تھا ٹھیک ہے تبداللہ نے سکول جانے کی تیاری کر رہا تھا اور یہ سارے سوئے بھی تھے اور اس کے بعد پہ جب سارے کام غرف فارغ ہو گئے سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو پھر اس کے بعد ماما کہتا ہے اب چلتے ہیں تو گیارہ بارہ بجے کا ٹائم مال رہا تھا تو ماما نے کہا تھا کہ اب چلتے ہیں اب بزار سے ہو کر آجاتے ہیں کپے وغیرہ لے آتے ہیں ماما نے کہا ٹھیک ہے پھر ماما نے پاپا کو مبائل پر لیا کپے وارس کندر ساتھ اب دللہ پھر پاپا کو مبائل پاپا کو واپس کرنے کیا تھا اور ماما نے کہا بھی تھے اب دللہ اپنے کزنز کے ساتھ بیٹھ چھو اپنے کزنز کے ساتھ کھیل لو ماما نہیں میں تو آپ لوگ سا جاؤں گی میرے کپڑ لینے آپ نے اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں پھر اسکس روڈ چاہید آپ کسی روڈوں دیکھ کر پتہ بھی چل گیا ہو ماما نے پیدا کہا تھا کہ میں اپنا انسٹیش سوٹ لے لوں کیونکہ ماما کا ریڈ میٹ سوٹ بلکل پسند نہیں ہے ماما کہتا ہی مجھے پہنے جاتے ریڈ میٹ سوٹ اور ماما نے اپنا سے انسٹیش سوٹ لینا تھا اور پھر ہم لوگوں نے پھر آگے چل جانا تھا کمرشل ایٹیا چل جانا تھا کیونکہ وہاں پر ہم لوگوں نے ماما ہمارے ریڈ میٹ لے تھی ہے اور اسی ٹائم میں کورشہ کے مارے رابیس انٹر کے انض seeing ہیں کہ میں اپنا ہمارے رابیس انٹر کے اندر ہینا تھا ہمارے رابی میں اپنا ہمارے رحم جانا تھا ماما کہتا ہی ٹائم رابی کرتے ہیں میں اپنا ہمارے رابیس انٹر نہیں چل رہی ہے بات کرتی ہیں یہ ٹائم رابی bearیں TR聖 اسی نقedia teasingگ جانا تھا تھو پسند نہیں چلی hiho sell or two things channel تو میں اپنایا کہا چھ ہی کرتا ایٹیش سوٹ ہینا چلگ رہا ہوتا ہے تو ہر طرف کپڑے کپڑے اور پاس میں چل رہا ہوتا ہے سارے کپڑے میں بھاگ دویا سے اتنے اچھے لگتے ہیں کپڑے اور جا میں ایک نائے کپڑے لے پھر تو بس میں آدھا چاہتا ہے کہ میں اس کو اب بھی پہن لوں اب بھی پہن لوں اور پہی ماما یہاں پہنے کپڑے جی اس کر رہی تھی انسٹیچ ماما پہی ماما پہ رہا تھا کہ ماما خود ہی سٹیچ کر لیں گی اور خود ہی ریزائن ہوا رہا کر لیں گی ماما کہتا ہے کہ ماما خود ہی ریزائن ہوا میرا بھی ہنسٹیچ لے لیں گی میں آپ اس کے پاس رزائم کرویا میں بہت کی ہے بہت حمل ہے ماما کہتا ہے تو ہاں سے بھی ایک لے الگ ہی راگی کپڑے 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 کٹا ہے ماما نے بہت کی بتائیں کپڑے کپڑے سٹ لینے کے بعد ماما کہتا ہے کہ ماما شکر چلتے ہیں تھوڑی سے ف demander پر زیادہ دور پر نہیں ہے رابیسنٹرہ سے کپڑے شکر دل دل ہوں میں نے مکر ہوا چاہتے ہیں تو میں نے کیونہ سے پہلے یہی کہیں گے اس میں نے پہلے یہاں پاپا کے پہلے یہاں اور وہ دلیں گے اور جب شب کمیرشل سے سائے شاپنگ کر لینا تو اب دلہ رہے تھے کہ اب دلہ رہے تھا آپ کی اپنی میں بھی آپ کچھ کلایا ہے کہیں گے تو میں نے اکلاہوں کیونکہیں گے ہم لوگ پوری کوشش تھی کہ ہم لوگ شام سے پہلے پہلے نہ ادھر سے نکل جائیں لیکن میجال ہے جب ہم لوگ نکل پائے اور وہی رات کا ٹائم ہو گیا تھا کمرشل سے نکلتے ہیں نکلتے بھی تو یہ تھا آج کا بلوگ اور آپ کو جو کپڑے لیے تھے میں میں آپ کو ابھی نہیں دکھاؤں گی میں میں آپ کو اید والے دن ہی دکھاؤں گی انشاءاللہ تو بلتک کچھر بلوگ میں دعا مہیند رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ